گلستان نیوز کے دلی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پروگرام سلام جے کے آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ عاصف رشید بہت بہت شکریہ آپ سب ایکہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آٹھ بچ کر سینتیس منٹ ہو رہے ہیں اور آج مارچ کی گیارہ تاریخ ہے ہفتے کا دن یعنی سال دوہزار تئیس کا تیسرا مہینہ مختلف بوضوات اس پروگرام کا حصہ رہتے ہیں اور سلام جے کے میں ہماری کوشش رہتی ہے جب مکشمیر پر تو ہماری نظر رہتی ہی ہے لداک سے کچھ اہم خبریں تازہ ترین کچھ ڈیولپمنٹس وہ تمام خبریں تفصیلات آپ تک پہنچانے کا زبمہ ہمارا رہتا ہے لیکن نبی منٹ تک کے اس ساتھ میں ہماری اور آپ کی کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ ہم کنیک کر پائیں عوام اور حکومتی اداروں کے درمیان جو ایک یہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش پروگرم میں لائیو کالز کے ذریعے یا اس سیگمنٹ کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس گیپ کو فل کیا جائے پروگرم کے آخر میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں تو آپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے اس کے علاوہ ٹیلویجن سکرین پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہاں پر بھی اپنا فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا آج کے پروگرم میں بھی آگے چلیں گے آپ اپنی بات ساتھ ساتھ رکھیے گا لیکن آج پروگرم میں لائیو کالز ہم شامل نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹھیک ساڑھے نو بجے ایک اہم پروگرم آپ تک پہنچائیں گے بلخصوص ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں پر ہیں جن پر لاٹیاں بھی برسی ہیں لاٹی چارج کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یعنی جی کے ایس ایس بی کے امیدواروں کی بات کریں گے جو ایپ ٹیک کمپنی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور دوسری طرف گلستان نیوز اور جی کے 24 سیون کی ٹیم کے ساتھ بات کرتے ہوئے جی کے ایس ایس بی کے چیئرمن کا ایک بڑا بیان سامنے آیا تھوڑی دیر میں کچھ ایک حصہ آپ تک اس کا پہنچائیں گے لیکن ٹھیک ساڑھے نو بجے آپ گلستان نیوز کے ساتھ رہیں گے مکمل انٹرویو وہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ دیگر کچھ بڑی خبریں ہیں آج جمہوں بند بھی ہے اس کال کا کیا اثر ہے اس پر بھی بات کریں گے کون کون لوگ ہمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور کون اس بند سے خود کو الگ کر چکے ہیں اس پر بات کریں گے ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ جمہوں کے اندر آج ہونے جا رہی ہے آگے کی سٹریٹیجیز کیا رہیں گے اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ فوج اور پولیس کے تعلق سے بھی بات لیکن ریاستی ارازی پر جمہوں کشمیر انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سٹریٹ لینڈ کا اب کیا ہوگا اس کو لے کر ایک بڑی خبر ہمارے پاس سے وہ تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہ سب بتانے اور دکھانے سے پہلے تیف فارمیٹ کے مطابق آپ کو آج کے دن کی بات کریں گے بتائیں گے گوھر کچی میرے ساتھ ہی سٹوڈیو میں میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ گوھر جوائن کرنے کے لیے ہسٹری آف دری کی جانب چلتے ہیں بہت بہت شکریہ آسف رشید تو پروگرام کی شروعہ تائف فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ معلومات ہے آج گیارہ مارچ کے حوالے سے یعنی کہ آج گیارہ مارچ ہے اور کیا کچھ ہوا چند ہیں واقعات ہیں معلومات ہے جو ہم آپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج ہی کے دن سولہ سو انہتر میں اچھلی میں اچانہ آتشوشہ کے فٹنے سے پندرہ ہزار افراد خلاق ہوئے وہ آج ہی کا دن تھا گیارہ مارچ اور گیارہ مارچ چٹرہ سو پچانوے میں ہسپانوے بہر جہاز ڈوبنے سے چار سو مسافر خلاق ہوئے ہیں اور آج ہی کے دن گیارہ مارچ انیس سو سترہ میں برطانوی فوج نے بغداد پر قبضہ کیا ہے اور آج ہی کے دن سال انیس سو اٹھارہ میں گیارہ مارچ انیس سو اٹھارہ میں ماسکو روس کا دارالحکومت بنا اور آج ہی کے دن گیارہ مارچ انیس سو اکیہاون میں نئی دل میں پہلے اشیاء اکھیل منقد ہوئے ہیں اور گیارہ مارچ انیس سو تریسٹھ میں سومالیا نے برطانیہ سے سفارتی تعلقات ختم کی ہیں اور آج ہی کے دن سال انیس سو نوے میں لیتھونیا نے آزادی کا اعلان کیا ہے اور آج ہی کے دن سال دوہزار نو میں یعنی کہ گیارہ مارچ سال دوہزار نو میں راجستان کے پوکران سے برموس میزائل کے نئے ورجن کا تجربہ کیا گیا وہ آج ہی کا دن تھا گیارہ مارچ تو ناظرین یہ تھی گیارہ مارچ تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے گیارہ مارچ کو ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہم نے اب خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کے شروعات کریں گے آسف رشید چلی پروگرم کا آگاز تو ہو ہی چکا ہے لیکن ہسٹری آف دے دے کے بعد خبروں کے طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اس بیان کا ایک امپورٹنٹ حصہ ایک چنگ آپ تک پہنچاتے ہیں یعنی جے کے ایسیس بی کے حوالے سے بات کریں گے اور چیئرمین جمہو کشمی سرویس سیلیکشن بورڈ کا احتجاج جمہو کے اندر سرنگر کے اندر نوجوان کر رہے تھے اور امیدواروں کے احتجاج کے بیچ جے کے ایسیس بی چیئرمین راجیش شرما کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہیں دو تین باتیں کلیر کی ایک تو یہ کہ تین بھرتیوں میں گھوٹا لے ہوئے جس کے بعد سی بی ٹی یعنی جو کمپیوٹر بیس ریٹن ٹیس تھا ان کے مطابق اس طرز پر امتحان ہونا ضروری دوسرا امتحان منقب کرنے کے لیے جو ایپ ٹیک کمپنی ہے اس نے ٹینڈر کے پروسس کو مکمل کیا کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد اس کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ آگے کی حکمت عملی کے مطابق امتحان کروائے جے کے ایسیس بی چیئرمین نے ان تمام احتجاجیوں کو جو جمہوں کے اندر سرنگر کے اندر لاتھیاں کھا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں جمہوں کے اندر پروٹسٹ کر رہے تھے گرفتار ہوئے سرنگر کے اندر بھی پروٹسٹ کیا لیکن امتحانات ایپ ٹیک کمپنی سے منقض نہ کرانے کے مطالبے کے بیچ ان تمام احتجاجیوں کو جے کے ایسیس بی چیئرمین راجے شرما نے نام نہاد قرار دیا کہا کہ یہ تتھا کتھت ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اصل میں کینڈیڈیٹس ہیں ہی نہیں یہ ہم نہیں بلکہ جے کے ایسیس بی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں اور ان کے مطابق سینتالیس زار پلس جب ایڈمیٹ کارڈ ایک دن میں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں اس کا مطلب 25 فیصد سے زیادہ لوگ جو مکشمیر کے اندر جو ان امتحانات کا حصہ بنیں گے یعنی امیدوار گھروں کے اندر بیٹھ کر امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو سڑکوں پر ہیں ان کے مطابق یہ سو کالڈ پروٹسٹرز ہیں تتھا کتھت یعنی نام نہاد جو پروٹسٹرز ہیں احتجاجی ہیں ان کو چیئرمین کی طرف سے کرا دیا گیا اور دوسری بات کہ کسی بھی صورت میں شفافیت کے ساتھ یا پھر امتحانات بہتر طریقے سے ہو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو اکاؤنٹیبیلیٹی ہو اس لیول پر کوئی بھی کامپرومائز انتظامیاں یا جے کی ایس ایس بھی کرنے کے لئے تیار نہیں اور جو سولہ مارچ سے پانچ اپریل تک امتحانات سی بیٹی کے تھرو کروانے کی کوشش ہے جو آلڑی سکیجول جاری ہو چکا ہے جے کی ایس ایس بھی چیئرمین نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر دی کہ سولہ مارچ سے پانچ اپریل دوہزار تئیس تک جو امتحانات کمپیوٹر بیس جو ریٹن ٹیسٹ ہوں گے وہ کرانے میں شیجول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یعنی جو پہلے اعلان ہو چکا ہے وہی حتمی رائے ہے فائنل اپینین وہی ہے اور تیاریاں اسی حساب سے کسی بھی طریقے سے امیدواروں کو پریشانی نہ آئے امتحانی مراکز سے لے کر ایجنسی تک جو ذمہ داریاں ہیں وہ تمام تیہ کر دی گئی ہیں اور ان کے مطابق کام ہوگا لیکن دوسری طرف جوب ایسپیرنٹس جو ہیں جو جے کی ایس ایس پی کے خلاف احتجاج چل رہا تھا وہ سرنگر کے اندر جمہو کے اندر جاری رہا آج چوتھا دن ہے اور آج کہا جارہا کہ شاید اس بیان کے بعد مزید نوجوان ایک بار پھر سے غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اوفیشلی جو ریاکشن سامنے آیا ہے جے کی ایس ایس پی چیئرمن نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ جو احتجاج کرنے والے یہ نامنے ہاتھ ہیں اور اصل میں یہ امیدوار ہیں ہی نہیں جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک کمپنی پر یا ایپ ٹیک پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بلیک لسٹ کمپنی کو کرا دے رہے ہیں تو ایک پہلے تو یہ بتائیں کہ بلیک لسٹ اصل میں کیا ہوتا ہے دوسرا انہیں کہا کہ مستقل طور پر ایپ ٹیک بلیک لسٹ نہیں ہوئی ہے تیسری بات کہ اگر یہ بلیک لسٹ ہے تو پھر یہ احتجاج کرنے والے لوگ کون ہیں یہ کیا کسی دوسری کمپنی کو سازش کے تحت یہاں پر لانا چاہ رہے ہیں کیا یہ کسی کمپنی کے ساتھ جڑے لوگ ہیں کوئی ان کا تعلق کسی کمپنی سے کئی طرح کے سوال اپنے اس خصوصی انٹرویو کے دوران جیکی ایس ایس بی کے چیئرمن اٹھا گئے لیکن تین چار بڑی باتیں پروگرم کے آغاز میں ان امیدواروں کے لیے جو اب تک احتجاج کر رہے تھے سڑکوں پر تھے جواب میں جیکی ایس ایس بی چیئرمن نے کیا کچھ کہا سب سے پہلے آپ تک یہی پہنچائیں گے اگر ہیں تو بہکائے ہوئے ہیں اور اگر بہکائے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ اس سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ان فورسز کے پیچھے مت جائیں اپنی پڑھائی میں دیان دیں اگزامز اچھی طرح سے کریں جہاں تک ایپ ٹیک کی بات ہے ایپ ٹیک کی ہم بقالت نہیں کر رہے ہیں ایپ ٹیک ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹینڈر پروسس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد کوالیفائی کی یہ ہماری جو ٹینڈرنگ پروسس تھا یہ کیو سی بی ایس ٹیکنالوجی والا تھا کولیٹی کم کاسٹ بیس سیلیکشن تھی اس کے بعد تحت ہم نے ٹیکنیکل اور فائننشل دونوں کو کمپوننٹ کو ویٹیج دی جاتی ہے چار کمپنیز ہمارے بعد فائنل سٹیجیز میں آئی تھی جس میں سے ایپ ٹیک بھی ایک تھی اور جو ہم نے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے تھے اس میں جو اس کے مارکس تھے اس کے حساب سے اور فائننشل جو اس کا کوٹ کیا تھا اس نے ریٹ اس کو کرنے کے بعد ایگریگٹ کرنے کے بعد یہ ایلون بیڈر آیا اور اس بیس پہ ہم نے اس کو ٹینڈر دیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایڈوکیٹ بن رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گروپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ایپ ٹیک اگینسٹ کیوں ہیں کیا یہ کسی اور کمپنی کو چاہتے ہیں کیا یہ کوئی کمپنی کے لوگ ہیں اس کے بارے میں آپ بیٹھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں جنرل نیس تو میں یہ ٹوٹلی کہوں گا کہ یہ جنرل نیس نہیں ہے کیونکہ ایک طرف اس پروسیجر کو کچھ لوگوں نے کورٹ میں چیلنج کیا جب آنریبل آئی کورٹ اسیزڈ آف دا ایشو جب آنریبل آئی کورٹ نے ججمنٹ ریزرو کی ہے تو سڑکوں پہ آنے کا کوئی جسٹیوکیشن نہیں رہتا ہے کیا سڑکوں پہ آنے کا دیسائیڈ کرو گے آپ کی بھائی بلیک لسٹنگ کیا ہوتی ہے یا ٹینڈرے براسس کیا ہوتا ہے ہمارا سارا ریکارڈ آنریبل آئی کورٹ کے پاس ہے ان کے سمکش ہے جیسے وہ کوئی نرنے لیں گے ہم آوائیڈ کریں گے یہ پروٹسٹ والا طریقہ یہ میں بالکل نہیں مانتا کیونکہ ہم بھی کینڈیٹ رہے ہیں ہم بھی سٹوڈنٹ رہے ہیں سیلیکشن نہیں ہونا دزن مین کہ آپ سڑکوں پہ آ جاؤ سیلیکشن ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے اس بار نہیں ہوئی اگلی بار زیادہ محنت کریں گے جنرین بچہ آج بھی گھر بیار کے تیاری کر رہا ہے اور میرے پاس تتیہ ہیں اس چیز کے بہت پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ کہ سولہ طریقے اگزام جو ہیں وہ بند کر دو وہ نہیں کرنے سویرے سات بجے سے لے کے ابھی تک سنتالیس ہزار ایڈوٹ کا ڈاؤنلوڈ کر لیا بچے نے ایک لاکھ پچانوہ ہزار ٹوٹل کینڈیٹ ہے تو آلماس پچیس پرسنٹ بچہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر گیا ہے تو وہ بچے جنرین گھر بیار کے پڑھائی کر رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اس لئے میں ان کی جنرینیس کو ٹوٹلی چیلنج کرتا ہوں اور نگیٹ کرتا ہوں راجیس جی سافٹوئر کمپرومائز ہوا ہے جو میں نے پہلے پہ پوچھا آپ سے سافٹوئر کمپرومائز ہوا ہے لے میں ایف آئی آر بھی لگی ہے بارہ نصی میں سی ٹی ہیڈ ان کا آر ایسٹ ہے تو تب بھی آپ اس کو جنرین بتا رہے ہیں اس کمپنی کو اپ ٹیک کی بات کر رہا ہوں میں کسی کو اپ ٹیک جنرین نہیں بتا رہا میں بورڈ کے دوارہ کرائے گے امتحان کو جنرین کرائے جا رہا ہوں کہہ رہا ہوں ہم نے 29 نومبر کو پیپر کروائے پانچ دسمبر سے لے کے 20 دسمبر تک کروائے چھے ساتھ آٹھ فیبری کو کروائے ہمارے اگزام میں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہوئی ہم نے نہ ہونے دی کیونکہ ہم نے صرف ایپ ٹیک کو نہیں لائیا چلیے ٹینڈرنگ پروسس مکمل ہوا ہے اور کاروائی اس حساب سے ہوئی ہے یعنی جو پروسس ہوتا ہے ٹینڈرنگ کا بیڈنگ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں ایپ ٹیک کامیاب ہوئی جو جیکی ایس ایس بی چیئرمن وضاحت کر رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ ایپ ٹیک مستقل طور پر بلیکٹ لسٹ نہیں ہوئی ہے اور حوالہ حالکہ جو امیدواروں کی طرف سے بھی دیا جارہا کل بھی ان نے کہا کہ چاہے وہ لے کی بات ہو جہاں پر سوفٹ ویر کمپرومائز کرنی کی بات آئی معاملات آگی نہیں بڑھیں لیکن ایک اور اپڈیٹ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں اور وہ ہے عدالت کے حوالے سے کیونکہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملات اس سے جڑے ہوئے پہنچے تھے اور جیکی ایس ایس بی نے امتحانات کروانے ہی یا نہیں اس پر بھی ایک تو جو نو دسمبر کو بوری ہدایات دی گئی تھی ان کو برقرار رکھنے پر ایپ ٹیک پر نئے سیرے سے گوھر کرنے کا حکم مکشمیر وہ لڈاک کومن ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا اور جو ریٹ پیٹیشن تھی سنگل بینچ کو واپس بھیجی گئی ہے اور حتمی فیصلہ کرنے کی درخواست جو ہے وہ ڈویزن بینچ کے مطابق اب کیا جانا ضروری تھا جس جو سنگل بینچ ہے اس سے درخواست کی ہے جو مکشمیر ہائی کورٹ کی جو ڈویزن بینچ ہے اس نے کہ وہ ممبئی میں مقیم جو ایپ ٹیک فرم ہے یعنی اس کمپنی پر جہاں بین لگانے کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہی معاملہ عدالت کے اندر بھی پہنچا تھا اور ملازمت کے جو یہ جو فرم ہے اس کی ملازمت کے امتحانات کے انعقاد کے لیے جمہ کشمیر انتظامیہ کی خدمات کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی جو ہے وہ عدالت میں پہنچی تھی اور اس پر سماعت کرنے کے لیے جو ہے اب سنگل بینچ کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہنے والا ہے کیونکہ دویزن بینچ کے سامنے جو معاملات تھے ان پر ساری چیزیں جو لگ بگ کلیر ہو گئی ہیں اور جمہ کشمیر لڈاک کومن ہائی کوٹ کی طرف سے جے کے ایس ایس بی امتحانات کرائے گا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا یعنی جو جے کے ایس ایس بی چیئرمن کہہ رہے تھے وہاں سے ایک بڑی راحت امیدواروں کے لیے تو نہیں کہیں جا سکتے لیکن جے کے ایس ایس بی کے لیے کیونکہ عدالت میں معاملات پہنچے تھے تو یہ اسے ملتی جلتی اور جڑی ہوئی خبر تھی کل کی بات تھی آج وہ ذرا اس پر ایڈ کرنا ضروری تھا اب آگے اور ایک امپورٹنٹ خبر کی طرف بڑھیں گے گوھر آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کیونکہ آج سب کی نظریں جمہو پر ٹکی ہوئی ہیں بلکل آج جو بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے سیاست کے حوالے سے خبر جو آج دن بر سرکیوں میں رہی گی وہ ہے جو نیشنل کانفیننس کے صدر ڈاکٹر فارق عبدالا کی کل جماعتی اجلاس آج انہوں نے طلب کیا ہے جمہو کے بٹنی ان کی رہائش گاہ وہاں پر آج کل جماعتی میٹنگ ہوگی اجلاس ہوگا جس میں سبی پارٹیوں کو بارتی جن تھا پارٹی کو چھوڑ کر جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں دعوت دی گئی ہیں لیکن کچھ جماعتوں نے اس اجلاس میں جانے سے معذرت کی ہے اور اس سلسلے میں جب نیشنل کانفیننس کے صدر ڈاکٹر فارق عبدالا سے اس حوالے سے پوچھا گیا انہوں نے اس حوالے سے کہا ایک تو جمہو کشمیر کی جو سیاسی سورجحال ہے اس پر بات چیت ہوگی اور ساتھی ساتھ جی کے ایس ایس بی اور ایپ ٹیک کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے جو امیدوار لگاتار جمہو کے اندر احتجاج کر رہے ہیں کشمیر کے اندر احتجاج کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لاتھی چارج ہوا اس پر بھی بات ہوگی پراپرٹی ٹیکس جو بڑا معاملہ آج بھی چھایا ہوا ہے جمہو کے اندر اس پر بھی بات چیت ہوگی اور دیگر کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر آج بات چیت ہوگی اور تین بجے یہ اجلاس ہوگا فارق عبداللہ کی ریاحش کا واقعہ وٹنڈی میں اور سبھی جماعتوں کو اس حوالے سے دعوت دی گئی ہے بارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ سینئر نیوز ایڈیٹر سرم اجاز سنم کیا کچھ مددے آج کے اس چھائے رہیں گے آج کا جو اجلاس ہے تین بجے شروع ہوگا ڈکٹر فارق عبداللہ کی رہائش گاہ پر سنم آج کے اجلاس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے سبھی جماعتوں کو بارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر انسی کی جانب سے دعوت دی گئی لیکن کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے معذرت کی ہے اور کیا کچھ مددے آج کی اس اجلاس میں رہیں گی آدھگی گوھر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت جمعہ سلی کے کشمی تک دونوں جگہوں پہ اس وقت ایک سوچویشن سی بنی ہوئی ہے جس میں اعتماد کی کمی دکھائی دیتی ہے اعتماد کا فقدانے اور سرکار اور عوام کے بیٹ میں جو گیپ ہے جو دوری ہے وہ بہت زیادہ جسے عام طور پہ اردو میں خلیج کہتے ہیں وہ خلیج بہت دون دون تک نظر آ رہی ہے بہت پہلے سلزمات لگائے جاتے تھے کہ سرکار اور عوام کے درمیان جو بیوروکریسی کا رن ڈیپ ہائل ہے وہ برابط دکھ رہا ہے اور اس وقت جتے بھی اوپر سے فرمان آتے وہ زمینی سطح پہ عوام میں یا تو ان کو پذرائی نہیں ہوتی ہے یا سرکار ان کو پوری طرح سے عوام میں ان کے حوالے سے پوری جانکاری نہیں دے پاتے اور جس طرح سے پروپٹی ٹیکس کھایا اسے پہلے ڈیمالشنگ کھایا اس کے پر پروپٹی ٹیکس کھایا پھر وہ سٹیٹ لاز کچھ اور بنے اور پھر یہ جو ایپ ٹیک کا معاملہ ہی ساری چیزوں کی وجہ سے اس وقت عوام سے ایک طرح سے عوام متنفذ دکھائی دے گئے لیکن ایک سیاستدان اس سے فائدہ بھی اٹھانے کوش کریں گے اور جس طرح کافی وقت سے جمہو کشمیر کی جو پوشن کی پولٹیکل پارٹیز تھی یہ کوش کریں تھی کہ سرکار کو جمہو کشمیر ایمالشن کرانے کے طرف راغب کرا جائے اس کے لئے مائل کرا جائے تو آج کی پولٹیکل جو میٹنگ بھی ہو گیا جس آل پارٹیز میٹنگ کہا گیا ہے اس میں اگر جو بی جے پی نہیں ہے کشمیر سے اپنی پارٹی نہیں ہے کشمیر سے جو پی پلز کانفرنس سب وہ نہیں ہے لیکن جمہو کی جو پارٹیز ہیں اور اس میں کانگریز جو ہے اور پھر دوسری جو پی ڈی پی یا جمہو کشیر سے نا ادھر اور جمہو کا جو جو دوسری جنہیں اریجنل پارٹیز ہیں وہ سب پارٹیز مل کے ایک طرح سے ایک میمورانم پاس کریں گے اور اس میمورانم میں جس طرح سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ میمورانم خاص طور پر پریزننٹ اپ انڈیا پریمیس اپ انڈیا کو لکھا جائے گا کہ اس وقت جمہو کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی نہیں بلکہ بہت ان کے پوشن کلفاز کے مطابق بہت زیادہ خراب ہے اور اس میں صرف ایک ہی ہے کہ عوام اور سرکار کے بیچ میں جو بیروکیسی ہے اس کو حائل جو بیروکیسی کی رکاوٹ کو ختم کر جائے اور چنان جو ہے پولٹیکل فگرز کو اس کو سامنے رکھا جائے یہ پہلا اس میں ہمارے جو جانکار ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پہلا ایک پرستا ہوگا وہ پاس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ چیتھیاں لکھتے ہیں کہ صرف آرمدانے پرسوں میں چیتھی لکھی تھی اس میں بھی چیتھیاں لکھی جائیں گی اور اس کے ساتھ جمہو کشمیر کے عوام کو اس سارے ماحول میں اس سارے رجان میں یک دلکھی اپنی لکھی جائے گی سنم بھارتی جنتہ پارٹی اطلاعات ہیں کہ انہیں بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا جمہو کشمیر اپنی پارٹی جے کے پیسی پینتھرز پارٹی شیو سینا اوفیشلی کوئی اردی حمل سامنے آیا ہے کون کون سی جماعتیں آج اس میٹنگ کا حصہ بننے جا رہی ہیں دیکھیں بلکل میں نے کل اپنی پارٹی کے جو ترجمان ایکل شام گئے انہوں سے بات کی تھی انہوں سے پوچھا تھا کہ اپنی پارٹی جائے گی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے وہی جو ریشنل کونفرنس پر جو عزامات انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں جا کے کیا فائدہ ہے کیا نکلے گا تو یہ اپنی پارٹی نے کل شام کو ریشنل کیا تھا پیپلز کونفرنس کے بھی ایک دو میں جو سیکنڈ لائن لیڈرز ان سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری پارٹی اس طرح کو کوئی بستاو نہیں ہے بی جے پی کی طرف سے اگر پوچھا جائے تو بی جے پی کے ہم نے جو ابھی جیت شیر سوٹی ہے ان سے پوچھا تھا انہوں نے افسوس کا گلہ کرتے ہوئے کہا کہ فارغ بلہ صاحب کو چاہیے تھا کہ ہمیں بھی ہماری پارٹی کو بھی ایک چیتھی لکھتے ہیں ہم بھی شاید شاید انہیں لفظ استعمال کیا تو اوہرال ان تینوں پارٹیاں کشمیر میں ان تین پارٹی بی جے پی یا اپنی اپی پلز کونفرنس ان تینوں میں سے پارٹی میں انکار ہی ہوا ہے شمولیت سے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جمعوں میں پینترز ہے وہ برابر کے ایک حصے دار ہے اس جو اپوشن کے اس وقت سنیاریو ہے اپنی پارٹی یہ جمعوں میں عام آدمی پارٹی ہے وہ بھی بڑی جو اس میں یہ وہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ اس میں یہ ہیں بڑا آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے بڑا پریشر گروہ بنتے جا رہے ہیں اور پھر جمعوں میں جو لال سنگھ کی پارٹی ہے جمعوں پردیش وہ بھی اس میں ہے تو شیف سینہ اولیڈی ایون کی شیف سینہ تو گفکار میٹنگ میں جاری ہے تو شیف سینہ نے پہلی بتایا کہ وہ اس میں جائے گی تو کل ملا کے جمعوں میں وہی باتیں جاری ہیں جو بی جے پی کے دور دور ہیں بی جے پی کے جو نظمی کی باتیاں ہیں یا کہنے کہیں بی جے پی کی کچھ لوگ جنہیں بی ٹی میں کہتے ہیں وہ فیلحال اس پارٹی سے اس میٹنگ سے باہر ہی ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے سنم اجاز آؤٹ پوٹ ہے رواندس ساتھ اور بات کر رہے تھے جمعوں کے اندر آج جلاس ہونے جا رہا ہے سہ پہر تین بجے بٹھنڈی جمعوں کے اندر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش پر یہ جلاس منقض ہوگا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے آج اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے امید کی جاری تھی کہ شاید اپنی پارٹی اور بی جے پی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس طرح کی کوئی کنفرمیشن ہے اور اپنی پارٹی بھی اس میٹنگ سے خود کو دور رکھ رہی ہے بی جے پی کے بھی کچھ اسی طرح کی الزامات پارٹی تجمان کے قلم نے دیکھے اور دوسری جانب دوگلاس وابیمان سنگٹھن ہو یا پھر شیف سینا ہو پینثرز پارٹی ہو وہ تمام جماعتیں پی ڈی پی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے علاوہ اس میٹنگ کا حصہ بننے جاری گی کانگرس بھی میٹنگ میں شامل ہوگی اور اطلاعات کے مطابق جے کے ایس ایس بھی امیدواروں کا جو معاملہ ہے ایک تو وہ اس کے علاوہ روزگار جیسے مسائل پر بات تو ہوگی لیکن جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات میں ہو رہی تاخیر پروپرٹی ٹیکس کا نفاظ بلڈوزر کی طرف کاروائی جو انتظامے کی جانب سے کی جا رہی یہ سارے معاملات ہیں جن پر کچھ تحریف پوائنٹس ہیں وہ لکھنے کے بعد جو ہیں وہ سرکار کے نوٹس میں یا صدرہ ان کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی جائے گی اس اجلاس پر نظر رہی گی دوپہر بعد سرگرمیاں جمہو کے اندر بڑھیں گی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں یہ اجلاس جمہو کے اندر ہوگا ان کی جانب سے طلب کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بات جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے تو انتظامیہ نے جہاں پر ڈیڑھ ماہ قبل یا جنوری کے آس پاس جمہو کشمیر کے اندر بلڈوزر کاروائی شروع ہوئی تھی لیکن ان سب کے بیچ میں بڑا فیصلہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے تجاوزات کو روکنے کے لیے لیا ہے اور یہ ایک نئی تقنیق انتظامیہ کی جانب سے اپنائی گئی ہے جو تیار کی گئی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت نے تجاوزات کو روکنے اور جو خاص طور پر ریجسٹریشن کا عمل رہتا ہے اس کو روکنے کے لیے پوری جو سٹیٹ لینڈ ہے ریاستی زمین ہے اس کو ایک منفی فہرس تیار کر کے اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی جو نیگٹیو لسٹ ہے وہ تیار کی جائے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس وقت جو ہوم ورک ہے وہ کیا جا رہا ہے پلاننگ کے مطابق کام ہو رہا سوفوئر پونے مہاراشتر کے اندر تیار کیا جا رہا ہے اور ذرائع ہی بتاتے ہیں کہ جلد ہی یہ سوفوئر جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا مقصد صرف یہ کہ جو سٹیٹ لینڈ ہے اس کو اس نیگٹیو لسٹ میں شامل اس لیے کیا جائے تاکہ یہ جو ریجسٹریشن ہوتی ہے کوئی سٹیٹ لینڈ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس سے رکا جا سکے اور انتظامی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ جو سرکاری زمینوں سے تجاوزات ہٹانے کا جو عمل تھا اس کو مزید آگے بڑھائے گیا ہے اور یہ یقینی بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسی زمینوں پر کوئی تجاوزات نہ ہو اور اس مقصد کے لیے پوری ریاستی زمین کو نشانست کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک مشک شروع کر دیئے اس مشک کا آگاز ہو چکا ہے حلال ہنجوری کشمیر بیرو چیف ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ حلال کیا مزید تفصیلات آپ کے پاس ہیں کیا کچھ انتظامی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں سوفویر بھی تیار ہے نیگٹیو لسٹ بھی تیار ہو رہی ہے یہاں سے آگے کی پلاننگ کیا ہے اکام کی بلکل آسف یہ پلاننگ جو ہے جو سرکار کی کنفر سے سوفٹیر جو اتنایا سوفٹیر مدارک کیا جا رہا ہے جسے پونے سے لائے جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ دیولپ بھی ہو چکا ہے اور اب اسے یہاں پر استعمال کرنا باقی ہے یہ دراصل جسے بھی کاشرائی کا زمین تھا جسے بھی سرکاری زمین تھی یا جسے بھی ہم سرکاری لینڈ کہتے ہیں جس پت لوگوں کا قبضہ تھا اور جسے اب چھڑا دیا گیا ہے جو تعداد میں لگ بک چار لاکھ کنال کے قریب بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سرکار اور بھی اس پروسس سے جڑی ہوئی ہے مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک نیگٹیو لسٹ میں ڈالا جائے ریڈ لکیرو سے اس زمین کا نقشہ بھی بنایا جائے اور اس کے بعد یہ جو زمین ہے یہ ایولیبل پر سیل نہیں ہوگا یعنی آج لکھ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری سرکاری زمین تھی جو پھر کسی کے نام بھی ہو گئی ہے پتواری سے بات کرتے ریڈ لائن سے بات کرتے یا جو پروسیڈر اس میں تھا ایلیگل پروسیڈر سے اپنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس زمین کو ٹرانسپر کیا جاتا تھا اور دوسرے کے نام پر کیا جاتا تھا اب وہ سلطنہ جو ہے وہ رک جائے گا اب اسے بازوں کے طور پر ریڈ لائن سے مارکنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ زمین نوٹیپائی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کسی کے نام جو ہے نہیں کی جاتا تھی ہے یہ ایک پروٹیکٹیو سٹیک ہے اس کاروائی کے آگے جس میں حالی میں جو ایلکشن ڈرائیو چلائی گئی تھی اور اس کے بعد یہ سوالات اٹھائے گئے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایلکشن ڈرائیو چلائی گئی ہیں لیکن ایسی زمین کی جتے ریٹریو کیا گیا ہے اس کی پروٹیکشن کیلئے کیا کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ سوپٹیر جو ڈیولپ ہوا ہے اور جو مکشن کے اندر متعارف ہو رہا ہے یہی وہ کوشش ہے جس کے ذریعے اس سرکاری زمین کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے اور اسے دوبارہ قبضے میں نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی کچھ سوالات ہیں ایک تو ہو گیا کہ زمین کے جو مالکانہ رائٹس ہیں وہ تفیل ہونا دوسرا ہو گیا کہ زمین پر قبضہ کرنا یہ تھوڑا دو الگلک چیزیں ہیں لیکن ایک سٹیپ پر جو تحریری پروسیجر ہے اس پر سرکار نے اس سوفیئر کے ذریعے کسی نقیدی حد تک کامیابی حاصل دی ہے بہت بات شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے نئے سوفیئر کے ذریعے حکومت کی جانب سے تیاری اور اس میں ہمارے پاس جو اطلاعات مزید انتظامی ذرائع کے حوالے سے ہیں جو حلال بھی بتا رہے تھے کہ ان علاقوں کی نشان نہیں ہوگی جہاں سٹیٹ لینڈ ہے یا نشان زد اس زمین کو کیا جائے گا اور نیگٹیو لسٹ میں تیار کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے بعد اسے ریجسٹراروں اور سب ریجسٹرارز کو فراہم کیا جائے گا جو اصل میں زمینوں کے دستاویزات کے اندراج کے ذمہ دار ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے جو سرکاری ارازی کی کوئی بھی ریجسٹری جو ہے وہ گہر قانون طریقے سے نہ ہو اور کوئی اس پر قبضہ نہ جمع سکے اور اس یہ جو ارازی کی شناخت کا عمل ہے وہ شروع انتظامی ذرائع کے مطابق کر دیا گیا ہے عمل کی تکمیل کے بعد پوری سٹیٹ لینڈ کو منفی فہرست میں نیگٹیو لسٹ میں نشان زد کر دیا جائے گا اور یہ لسٹ سوفیر میں اپلوڈ کی جائے گی اور تمام ریجسٹراروں اور سب ریجسٹراروں کو فراہم کرنے کے بعد جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سٹیٹ لینڈ پر کسی بھی طریقے سے سٹیٹ لینڈ آرازی جو ہے وہ کوئی اپنے نام ریجسٹر اس کو نہ کرا سکے ساتھی پونے میں جو نیا سوفیر ہے مہاراشر کے اندر تیار کیا گیا ہے اور اس کے تحت اس مشک کو آگے بڑھائے جائے گا جمع کشمیل انتظامیہ کا جو محکمہ محصولات ہے اس نے پہلے بھی سٹیٹ لینڈ کو منفی فہرست میں نشان زد کرنے والا جو سوفیر ہے تیار کرنے کا کام جو ذرائع بتاتے ہیں مکمل کر لیا ہے اور اعتراضات کے لیے بھی یہ کھلا رہے گا اگر کوئی اپنا اپینین یا کسی طرح کا سوال کوئی اعتراض یہاں پر درج کرانا چاہتا ہے اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کی نیجی زمین کو گلتی سے سرکاری زمین ظاہر کیا گیا ہے تو اس کی بات بھی سنی جائے گے اگر وہ شخص ڈاکیومنٹس کی بنیاد پر اپنے دعوے کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو زمین کو اس لسٹ سے یعنی نیگٹیو لسٹ سے باہر نکال دیا جائے گا اگر کوئی اپروو کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ زمین اس کے نام کے اور گلتی سے اسے انتظامی نے سٹیٹ لینڈ پر ڈال دیا ہے فل پروف طریقے سے سرکاری ارازی پر مزید تجاوزات کو انتظامی کے مطابق روکا جائے گا اور ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ انتظامی کے طرف سے انصلادی تجاوزات مہم کے باوجود کچھ ایک زمینوں پر قبضہ کرنے والے جو ہیں محکمہ روینیو کے نیچلی املے کے ساتھ مل کر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ریاستی زمین پر قبضہ کیا جائے تو اس حمل کو روکنے کے لیے یہ اب ایک نیا پلان جمع کشمیر انتظامی نے تیار کیا ہے پروگرم میں خبریں اور بھی ہیں کچھ اور ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچائیں گے اگلی گھنٹے کے دوران لیکن اس سے پہلے وقت چھوٹے سے بریک کا ہے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے اس پار آپ کو بتائیں گے کہ جمعوں میں بند کا اثر کتنا ہے اور کیا صورتحال صبح صبح ہے